اسلام علیکم ہم نے یہ در کا سائس لیا ہے اس سائس کا ہم کاٹن وال کاٹیں گے لیکن سب سے پہلے یہ جو میں نے سائس لیا ہے یہ پورا پورا ہے اس میں سے ہم 300 میں مائنس کریں گے کیونکہ ہماری جو پریشپڈیٹ اور ڈپی لگنئی ہے یہ ہم نے 300 میں مائنس کیا اب عمرہ 메�رہ 300 میں lig لیا ہے تو کتھر پانچ سو تار رہ گیا اور ساڑھے ساتھ میں سے 300 sock mee اور ساڑھے چار رہ گئے اسی طرح ہم نےہتوں میں بھی مائنس کرنا ہے چھوٹا کارٹن ہوا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس سائیڈ سے چیک کرنا ہے چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو ٹھیک ہے میں گھما کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس سائیڈ سے نہیں کرنا آپ نے چیک یہ جو سائیڈ ہوتی یہ چیک کر نہیں کیونکہ ہماری یہ ولی سائیڈ منس ہوگی اب ہم ہائٹوں میں سے یہ منس کریں گے دو رامہ چار رہیں گے کیونکہ ہماری دو ہائٹیں وا seriمنس کریں گے تو 71 میں سے چار انچ گئے تو ہماری سکسی سیم میں رہ گئے ٹھیک ہے باقی سوطر اسی طرح ہی آ جائے گے ہمارے یہ ہم نے ویٹھوں میں منس کر رہے ہیں کیونکہ ہماری دو ہائٹیں لگ رہی ہیں اس طرح جتنے بھی اڈویزن ہو جتنی ہائٹیں آئیں گے آپ کی آپ اسی حصہ سیزم کو منس کرتے جائیں گے اور آپ نے ہائٹ میں بھی تین سوطر پہلے منس کر لینا ہے ہم آئٹیں ہماری پوری آ رہی ہیں اب ہم ان کے پیس کٹ رہے ہیں ہم اس کو کار لیں کارنے کے بعد دوبارہ آپ گونی سے چیک کر لیں آپ کی جو ڈگری ہے وہ بلکل ڈھیک آ رہی ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ ہے ادھر سے بھی پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے جب تسلی ہو جائے اسی طرح آپ گمائیں آپ جو سائز ہائٹوں کا وہ پورا کر لیں ہماری جو ہائٹ کی لیندھ ہے ہم وہ پورا کر رہیں دکریباً دو سو تیرہ انچ دو سو تر ہے اسی طرح ہم بلیڈ سے تیاز سے کارنے آئل لگا لیں کارنے سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے یہ جو ہائٹ نے اسی طرح آپ نے سارے پیس کار لینے جو ہم نے سائز نکال لیں جتنے ہمارے ورثنوں کے لگنے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آئٹوں میں بھی تین ستر مائنس کی ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اسی طرح آپ نے ان کے سائز نکال لیں اگر آپ کہیں گے سائز کیسے نکالتے ہیں میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا اب باریاتی یو کارٹنے کی یہ دیکھیں یہ ہم یوں لگائیں گے یوں سے کارٹنوال کی کافی زیادہ مضبوطی آتی ہے کوئی دو سینگل لگاتے ہیں یہ یوں ہے آپ نے اس طرح کارنا ہے اس طرح ہمارا لگتا ہے تو اسی سائز کا آپ نے کارنا ہے اس میں تقریباً ایک انچ ساتھ ستر کا میں نے کارنا ہے دو انچ پورا پورا سائز ہے میں نے ایک ستر لوس رکھا اس کو اس کے بعد ہم یہ ان کے پیچ لگانے کے لئے سراخ ماریں گے اور تین تین ہم سینٹر میں ان کے سراخ لگا لیں گے تین بہتر ہے دو نہ لگائیں اب ہم اس کا سائز نکال لیں گے ہماری سینٹر میں دو ڈویزنیں آ رہی ہیں ایک پیس اوپر آئے گا ایک نیچے آئے گا چار پیس آئیں گے آپ ٹوٹل سائز لیں اس میں سے آپ آٹھ انچ مائنس کر دیں یہ دیکھیں میں نے دو سو تیرہ میں سے آٹھ انچ مائنس کیا ہے دو سو پانچ آئے ہیں اس کو تقسیم کیا تین پر تو تقریباً ٹھارڈ انچ چار سو تر میرے ساب سے زیادہ لیکن دوبارہ میں نے چیک کیا تو دو سو تر زیادہ تھا اس ساب سے میں نے ایک سو تر کم کرتی ہے میں نے سکسٹی ایٹھ تین سو تر کٹے ہیں یہ آپ نے پہلے دو انچ پر نشان لگا لینا ہے نشان لگانے کے بعد آگے طرف سے اپنے سائز لینا ہے اور جو آپ کا سائز آ رہا ہے وہاں پر اپنے نشان لگا دینا ہے یہ اس طرح آپ کے جو نشان ہوگئے وہ لگ جائیں گے اور دونوں پیس کو جو ہائٹیں ہیں کٹھی رکھ لیں اس کے ساتھ ملا کر آپ نے دوسرے جو باقی نشان ہیں جو آپ نے لگایا ہیں وہ آپ نے سارے گھنچ لینا ہے اس بات کا خیال کرنا یہ دیکھیں ایک چھوٹا پیس سیمپل کارلے کارڈنوال کا اس کے اندر آکے یو کو پھر نشان لگائیں جس طرف نکہ اور نکے کی طرف نکہ کریں اور جو آپ نے نشان لگائیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اینگل کو یو کو بھی نمبر دے دی ہے تاں گے مکس نہ ہو جدھر نکے کا رکھ ہوگا اسی طرح آپ نے یو کا جو سیمپل آپ نے کارٹا کارڈنوال کا اسی طرف نکے کی طرف نکہ ہو جب آپ اسی طرح دونوں پیس کٹھے رکھیں گے تو آپ کے نشانوں کا فرق نہیں ہے اگر لیول میں آپ کے نشان آئیں گے چاہے آپ جتنے بھی ڈوائڈر ڈالیں تو جب بھی نشان لگائیں اسی طرح لگائیں یہ دیکھیں دونوں کٹھوں ہمارے کے ہم نے بیک سائیڈ آپس میں ملا دیئے اس کا نکہ اس طرف کرتی ہے دوسرے کا نکہ دوسری طرف کرتی ہے اس طرح دونوں میں فرق نہیں آتا اب ہم نے جو نشان لگائیں اس میں ہم نو چونسٹ کے ورمے سے ہم سوراک ماریں گے جو وانیٹ سے تھوڑا موٹا ہوتا ہے اس کے بعد ہم پونیچ کے آڈ نمبر کے پیچ لگا کر ان کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے آپ کوشش کریں جہاں بھی آپ نے نشان لگائیں انہیں کے اوپر آپ کے سوراک بلکل سیدھے آئیں تاکہ بعد میں جب آپ پیس لگائیں گے تو وہ ٹیڈے نہیں ہوں گے اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے تو اسی طرح جسے بھی آپ نے نشان لگائیں سب پر آپ سوراک مارتے جائیں اور اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے ان کو ٹائٹ کر دیں یہ دیکھیں جب بھی آپ نے ٹائٹ کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے سیدھے ٹائٹ کرنے اور ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو آپ نے پیس کاٹا تھا کارٹنگوال کا اس کو راکے لازمہ چیک کر لیں کہ جو آپ نے ٹائٹ کیا وہ بلکل سیدھا ہے یہ دیکھیں یہ بھر ابھی کل ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیڈ میں برابر ہے اور دوسری سیڈ پر بھی برابر ہے اب اس پر ہم ربٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم پانچ میلی کی ربٹ ڈال رہی ہیں اس میں کارٹنگوال کی اس کی ایک طرح چھوٹی سی کالر بنی ہوتی ہے یہ کوشش کیا کریں گا باہر کی طرح آئے اور نکے کی طرح پلین سائیڈ آئے اسی طرح ہم سب پیسوں میں یہ ربٹ لگا دیں گے اور یہی ربٹ ہماری جو ہے وہ پریشر پلیڈ میں بھی آئے گی یاد رکھی گا پریشر پلیڈ میں بھی ربٹ آنی ہے اور آپ کے کارٹنگوال میں بھی یہ ربٹ آنی ہے کیونکہ اسی نے شیشے پر پکڑ کرنی ہے اور دوسری بات اگر آپ نے پریشر پلیڈ نہیں لگانی جو ہم نے تین سوٹر مائنس کیا ہے آپ کو وہ مائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں کہ اب ہم نے اس کے سراغ بھی مار لی ہے اب ہم اسی طرح پیس پسائیں گے یوکی اوپر پیس پسانے کے بعد ہم اس کو پیچ لگا دیں گے ریفٹیں بھی آپ لگا سکتے ہیں پیچ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے فیلال میں تو ان کے اوپر ابھی پیچ لگاؤں گا پیچ لگانے کے بعد میں بلیک کلر کا اوپر پیئنٹ لگا دوں گا کیونکہ وڈ نمرا میٹری کے لے وڈ کلر کا تو اس کے اوپر بلیک پیچ اچھے لگیں گے مارکٹ میں مجھے ملے نہیں اس لئے وائل لگا رہا ہوں بعد میں اس کے اوپر میں پیئنٹ لگا دوں گا بلیک کلر کا یہ دیکھیں سی طرح آپ نے سارے اپنے پیس لگا لینے ٹاپ کا ٹاپ کی طرف بارٹم کا بارٹم کی طرف سینٹر لے سینٹر میں اس میں پیچ لگانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں لیکن ریوٹ کا یہ فائدہ ہے کہ ریوٹ جلدی لگ جاتی ہے کام جلدی ہو جاتا ہے لیکن یہ مارا سیدھا سا فکس فریم تھا اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی اس لئے ہم نے پیچ لگا دیئے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے ایک سیٹ سے شروع ہونا ہے پیس پساتے جائیں یہ جو ہم لگا رہے ہیں یہ سیدھا تقریباً ڈھارا فٹ کا اونچہ یہ مارا کارٹن والے اور یہ چھے فٹ چوڑا ہے تو ہم یہ سیدھا سیدھا لگا رہے ہیں اس لئے ہم اس کو نیچے تیار کر رہے ہیں اٹھا گیا ہم پیچ میں پساتے دیں گے اس کو یہ بہت سانی سے بن جائے گا تو جہاں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس پر یہ بنانے میں یہ دیکھیں اب اس پر ہم اس پر کے جو پیچ ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے اسی طرح ہم سارے جو اچھے طریقے جس کے پیچ لگا لیں گے یہ دیکھیں پریش پلیٹ ہم نے کٹی ہے جو پریش پلیٹ ہوتی ہے یہ ہم تقریباً جو اپنے پیس کٹے ہیں ان سے دو ستر چھوٹر آگے ہم اس کو کٹ دیں گے اس کے بعد سینٹر میں ہم اس کے دیڑھ ستر کے جو تین سو لگے ہوتے ہیں ورمے سے ہم سراک کریں گے اور اس کے بعد ہم نو چون سٹر کے ورمے سے اس کے اوپر سراہ مار کے دوبارہ سیکشن میں اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور ڈیڑھ کے پیچ لگا دیں گے ڈیڑھ انچ آر نمبر کے یہ دیکھیں ہم نے لگا دیا فریم پسا دیا جھوڑنے کے بعد پریش پلیٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اور جو ڈبی ہوگی وہ ہم کٹن وال کے سائز کی کٹیں گے اس کو ہم چھوٹا نہیں کریں گے وہ پورا جو ہمارا سائز ہے کٹن وال کا وہی سائز رکھیں گے اس کو ہم نے زین میں رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پیکنگ کاٹی ہے یہ میرا بس گلائڈنگ شیڈ کا پیس ہے یہ تقریبا ڈیٹ سوٹر کا ہے ہم نیچے اس کو دے رہیں کیونکہ ہم نے تین تین سوٹر اس کو چھوٹا کی ہے تین سوٹر چھوٹا یہ کرنے کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم ڈبی لگاتے ہیں بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے اگر پیس ہمارا ٹچ ہوگا دیوار کے ساتھ تمہاری جو ڈبی ہوگی اوپر والی جو اس کا کیپ ہوتا ہے وہ نہیں لگے گا وہ ہمیں پھر کشرا کرنا پڑے گا اس طرح کشرا کرنا کچھوٹا نہیں پڑے گی یہ دیکھیں گیاب آجائے گا تو انہوں سیٹ پر ہم برابر کر دیں گے برابر کرنے کے بعد اس کو پیچ لگا گے ٹائٹ کار دیں گے اور جو ہمیں ڈبی ہوگی بڑی سانی سے لگ جائے گی جو گیاب آئے گا ہم اس کو سیلیکون سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں ایک بھی اسی طرح آئے گا مارا وہ اسی طرح مارا ہے کہ پیسے دوسری طرف آئے گا یہ دیکھیں رکھے دکھاتے ہیں آپ کو اور ہم پیچ لگا کے ان کو ٹائٹ کار دیں گے تو اس طرح اس کی فٹنگ ہو جائے گی یہ بہت ہی احسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ چاہے جتنا مرضی بڑا فریم ہو سب سے اہم چیز آپ نے اس کا لیول کا لازمین خیار کرنا ہے یہ جو بارٹم میں آپ کا لیول میں ہونا چاہیے یہ لیول میں ہوگا تو آپ کا سارا فریمیں ماننا ہے گا یہ دیکھیں آپ نے پیچ لگا دی یہ کھڑا گا دیکھیں کوئی سی طرح ساری فٹنگ ہو گئی دوستو اپنے کیا رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ